کل رات ٹیم انڈیا نے جیسے ہی بانگلہ دیش کو 28 رنوں سے ہرائیا شہر شہر ٹروکٹ پریمی جشن میں دوب گئے ہر کسی کے زبان سے انڈیا انڈیا نکل رہا تھا بھارت کی ٹیم آف ورلڈ کپ سے صرف دو قدم دور ہے برمنگم میں بانگلہ دیش کے خلاف جیت کر ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچی اور دیر رات کو جشن میں ڈوب گئے دیش کے تمام شہر مراد آباد میں ٹیم انڈیا کے چاہنے والوں نے ایسی آتش بازی کی لگا کی دیوالی آگئی پریاغ راج میں بھی ٹیم انڈیا کے فین سڑکوں پر آتش بازی کے ساتھ جشن مناتے نظر آئے کانپور میں فین ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کی تصویر لے کر سڑکوں پر جشن مناتے نظر آئے بغیر کسی بادھا کے سیمی فائنل میں بھارت کے پہنچنے کی خوشی ان کے چہروں پر دیکھی جا سکتی ہے ادھر انڈیا کے بیسٹن میدان کے باہر کا نظرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو منی بھارت اتر آیا ہو بھارتی تیرنگا اور ٹیم انڈیا کے فوشاک میں فین جم کر بھانگڑا کر رہے تھے کچھ اس انداز میں ٹیم انڈیا کے بھاوی وشو بجیتا ہونے کا شنکھنات بھی کیا جا رہا تھا انشاءاللہ فائنل میں ورلڈ کپ لے جائیں گے انشاءاللہ بنگلہ دیسے میں جیتے اس کے لیے پورے انڈیا میں بڑا جسن اور اتصا منا رہے ہیں ہماری بینچ سٹرینٹ اتنی سالیڈ ہے کہ آگے ابھی رویندہ جڑے بھی بیٹھا ہے تو اب ہم کسی سے رکنے والے نہیں ہیں اب ہم کپ لے کے ہی گھر جائیں گے ٹیم انڈیا ورلڈ کپ سے بس دو قدم دور ہے ہر فین کی یہی دعا ہے کہ چودہ جولائی کو کب جیت کر ویرات کی ٹیم انہیں سب سے بڑے جشن کا موقع دے گی آج تک بیورو بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا کی جیت کے ہیرو روحش شرمہ کا ایک اور دل جیتنے والا انداز دیکھنے کو ملا بانگلہ دیش کے کھلاریوں کے دھنائی کرتے وقت روحیت کا ایک چکہ درشک دیرگہ میں بیٹھی ایک پین کو جا لگا جس کا حال جاننے روحش شرمہ میچ کے بعد پہنچے اتنا ہی نہیں روحیت نے کیاپ پر آٹوگراف دے کر محلہ کو دیا وہیں اپنے فیورٹ کھلاری سے مل کر بھارتی ٹیم کی یہ پین بھی خوشی سے گد گد ہو گئی اور اب بات دلی کی جہاں بدماشوں میں خوف ختم ہوتا نظر آ رہا ہے دلی کے آدرشنگر علاقے میں دو بدماشوں نے بھی تڑک میں ایک شخص سے لوٹ پات کی اور کھلے ہم گن لہراتے ہوئے فرار ہو گئے دلی میں بے خوف بدماشوں کی تصویر بیچ سڑک پر یوک پر تانی گولی گارڈ کا بھی گن کے آگے سرینڈر خوف کے دو منت دلی میں بدماشوں کی حوصلوں کی یہ تصویریں 19 جون کی ہیں جس کا حیران کرنے والا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے دو منت کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے سمجھاتے ہیں سب سے پہلے ایک شخص تیزی سے سکوٹی ایک گھر کے سامنے آ کر روکتا ہے جس کے پیچھے بائیک پر سوار دو بدماش آتی ہیں پیچھے والا شخص پسٹل نکال کر گھیرنے کی کوشش کرتا ہے تب دوسرا شخص بائیک کو دوبارہ یوٹن کر کے گھوماتا ہے بائیک سٹارٹ رہتی ہے اور دوسرا بدماش شخص کو لوٹنے کا تھوڑا ویروت کرتا ہے لیکن جیسے ہی دوسرا بدماش گن تانتا ہے وہ پوری طرح سے سرنڈر کے موڈ میں آ جاتا ہے دھیرے دھیرے کر ایک بدماش ان کے کپڑوں کے تلاشی لیتے ہوئے پیسے اور قیمتی سامان نکالنا شروع کر دیتا ہے اس بیچ گارڈ وہاں تیزی سے آتا ہے لیکن گارڈ کے پاس صرف ایک ڈنڈا ہے اور جیسے ہی دوسرا بدماش گن دکھا کر اسے دھمکی دیتا ہے گارڈ رک جاتا ہے گارڈ کے ڈکی میں بھی قیمتی سامان دیکھا جاتا ہے جب بدماش پوری طرح سے لوٹ پارٹ کر لیتے ہیں پھر وہ واپس جس طرف سے آئے تھے نکل جاتے ہیں حالانکہ سی سی ٹی وی فٹے جانے کے بعد دونوں ہی بدماش پولیس کے گرفت میں آگئے تنسیم حیدر دلی آج تک دلی کے حوج کازی علاقے کی جہاں پر نفرت کی ہار ہوئی ہے اور امن کی جیت ہوئی ہے جہاں ربیوار رات پارکنگ کے بیواد میں دو لوگوں کے بیچ جھگڑے نے جس طرح سے دو سمیداؤں کے بیچ جھڑپ کا روپ لے لیا تھا وہ اپشانت ہو گیا ہے دو دن بعد اب سے تھوڑی دیر میں درگا مندر میں آرتی ہونے والی ہے جھڑپ کے دوران مندر میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھے چراغ گھوٹی ہمارے سماتھا تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چراغ کتنی دیر میں آرتی ہوگی چراغ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو جاننا چاہیں گے دو دنوں بعد یہاں پر آرتی ہونے والی ہے کتنی دیر میں آرتی ہوگی اور کیا بھکت وہاں پر پہنچ چکے ہیں لوگ جھڑ گئے ہیں دیکھیں یہاں پر لوگ جھڑنا شروع ہو گئے میں دکھانا چاہوں گا تصویروں میں یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنڈے کو جس طرح سے بیواد ہوا تھا اس کے بعد اب یہاں پر آرتی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہیں اور آپ یہاں پر محول دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو بھاکتو جان ہیں وہ صبح صبح پہنچے ہیں یہاں پر جو بھگوان ہے رام دربار بھی ہے لکشنی نارائن مندر ہے ہنمان جی ہے تمام جو پرتمائے ہیں اور جو آرتیاں ہیں وہ سب ہی بھگوانوں کی آرتیاں ایک ایک کر کے کی جاتی ہے اور آپ ستیتی دیکھیں ابھی بھی یہاں پر جو آرتی کا دور ہے کچھ ہی پلوں میں شروع ہونے والا ہے اور یہاں پر جو بھگ جان ہے وہ پہنچے ہیں اور یہاں بات کرنے کے لئے آپ آرتی کرنے کے لئے پہنچیں ہاں جی آرتی کے لئے پہنچیں ہم سویسے پہنچیں ہم پہنچیں اب پندی تیاری کرنے ہیں پوچھا کے لئے ہم آرتی کریں گے ہم آرتی کے لئے پہنچیں پندی جی آنے والے ہیں آرتیاں وہی کی ہم روزانہ ماتا مجھا کی اور دیوی دیوکتا کی پوچھا کرتے ہیں چراغ بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا امن کی جیت ہوئی اسی کے ساتھ اور اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں لدھیارہ کی حیران کرنے والی تصویریں جہاں بچے اور کچھ یوہ سٹنٹ کے نام پر زندگی سے آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہے ہیں جنہیں روکنے والا کوئی نہیں رفتار کے ساتھ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سٹنٹ زندگی اور موت کا کھیل پلڑ جھپکی تو گئی جان قریب اسی کلومیٹر کے رفتار سے آتی ٹرین اور سٹنٹ کے لیے تیار بچے ایک بچہ پٹری پر کھڑا ہے اور باقی بچے کنارے ٹرین میں آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور یہ پہنچی ٹرین اور سٹنٹ شروع نیلی شرٹ پہنے یہ بچہ ٹرین کے قریب آنے کا انتظار کرتا ہے شرط یہ ہے کہ ٹرین کو چھونے کے بعد چھلانگ لگانی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ ٹرین کے قریب آنے کا انتظار کرتا ہے جیسے ہی ٹرین قریب آتی ہے یہ چھلانگ لگا دیتا ہے پھر ایک ایک کر بچے نہر میں کودنا شروع کر دیتے ہیں تصویریں لودھیانہ کی ہیں جہاں گرمی میں یہ بچے نہر میں نہانے آتے ہیں لیکن اس جان لیوہ سٹنٹ کا کھیل کھیلتی ہیں یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اس سٹنٹ میں کچھ یوک ہیں تو کچھ چھوٹے بچے جنہیں روکنے والا یہاں کوئی نہیں ہے گھروں سے کھیلنے کے بہانی نکلتے ہیں اور یہاں زندگی داؤں پر لگاتے ہیں مستی کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے منشترے لودھیانہ آج تک اب بات اٹاوہ کی جہاں بچوں کی جان کے ساتھ کھلوار کی تصویریں سامنے آئی ہے ایک لوڈر میں پچاس سکولی بچوں کو بھر دیا گیا وہیں گاڑی کی چھت پر بھی بچوں کو بیٹھا دیا گیا دیکھئے بچوں کی زندگی کے ساتھ کس طرح سے کھلوار کیا جا رہا ہے گاڑی کا سائز دیکھئے اور بچوں کی سنکھیا دیکھئے ایک لوڈر میں کم سے کم پچاس بچے جانوروں کی طرح بھرے گئے ہیں اتنا ہی نہیں لوڈر کی چھت پر بھی بچوں کو بیٹھایا ہے گاڑی تیز رفتہ سے بھاگی جا رہی ہے نہ بچوں کی جان کے چنٹا نہ ہی پرشاسن کا ڈر جب گاڑی روک کر پوچھا گیا تو گاڑی لے جا رہے شخص کا ڈراما دیکھئے تصویریں یوپی کے اٹاوہ کی ہیں جولائی شروع ہوتے ہی زلہ پرشاسن نے سکول چلو عبیان کے تحت سبھی سرکاری سکول کے بچوں کو ریلی میں شامل ہونے کے لیے بلایا تھا جس میں سکول کی طرف سے ایک مال وحق لوڈر میں پچاس بچوں سے زیادہ پھوسے کی طرح بیٹھا کر لائے گئے جسے روک کر اس کا چالان کیا گیا وہی میڈیا میں خبر آنے کے بعد اب معاملی کی جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں شبیر شیخ اٹاوہ آج تک ممبئی میں پیتالیس سالوں میں دوسری بار ایک دن میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اتنی بارش کی ماہ نگری پانی پانی ہو گئی اتنی بارش کی بی ایم سی کی پول کھل گئی اتنی بارش کی اس میں بہ کر سرکاری دعوے سمندر میں پہنچ گئے ہر سال بارش ہوتی ہے تو ہاہا کار مچتا ہے لیکن قدرت کے کہر سے نپٹنے کی تیاری نہیں ہوتی ہے مونسون کی بارش نے ماہ نگری ممبئی کو پانی پانی کر دیا ہے رک رک کر ہو رہی بارش میں ممبئی جیسے سمندر میں مل گئی ہے اب تو ممبئی کے لوگ پانی سے پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ اس پانی نے جینا دشوار کیا ہے راتوں کی نیند چھن گئی ہے دن کا کام چھن گیا ہے ہم اس وقت موجود ہیں کورلا ایس کے علاقے میں جہاں بہت سارے گھروں میں پانی گز گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے کا نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں رات کو دو بجے پانی بھر گیا تھا ادھر سونی کے لیے جگہ نہیں تھا اس کے لیے لڑکا لوگ بھار بیٹا تھا اس کے لیے دھنڈا بھنڈا نہیں لگایا سر اس کے لیے ٹیبل پہ جا کے سو گیا ابھی تک پانی نکالی رہا ہوں ادھر آج تک کی ٹیم گھر گھر کا حال جان رہی ہے کیسے لوگوں کے گھروں میں پانی نے سترجکل سٹائک کی ہے اور لوگ کئی گھنٹوں سے اپنے گھروں میں ہی قیاد ہو کر رہ گئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گھر کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی گھر کی صفائی کا ہی کام چل رہا ہے شام ہو گئی ہے کل رات سے لوگ سو نہیں پائے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے کی تکلیف ہوئی ہے چھے پھوٹ کے آس پاس تھا چھے پھوٹ کے آس پاس پانی تھا تو گھر کا کوئی بھی سجد سے سویا نہیں ہوگا ہم لوگ رات بار آئی سے موسم بھیا کے مطابق مومبئی کو اگلے 48 گھنٹے میں بھی بارش سے کوئی راہت نہیں ملنے والی ہے بارش کے بیچ مومبئی خود جوج رہی ہے بی ایم سی جانے کہاں غم ہو گئی ہے مانسون نے مومبئی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے بی ایم سی کی تیاریوں پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن بی ایم سی پر راج کرنے والی شیف سینا ڈوبتی مومبئی سے اپنا پینڈ چھوڑا رہی ہے ایسا ہے مومبئی میں بارش کے پہلی بار بڑھئے ہیں مہاراست میں کئی علاقہ ایسا ہے کوکن کا علاقہ ہے مومبئی ہے کنا ہے ناشک ہے یہاں بارش ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے بیدربہ کا کچھ علاقہ ہے یہ نئی بات ہے کیا لیکن مومبئی کے مہاپالی کا ٹھیک ڈھنگ سے کام کرتی نہیں اس لئے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے تیاری یہ ہوتی ہے یہ تو نالے ہوتے ہیں ان کی سفائی ہوتی ہے لیکن کچھ شہروں میں کچھ راجوں میں بارش کا تفان اتنا کہر بن کر آتا ہے کبھی کبھی یہ جو پرکوف ہوتا ہے وہ کنٹرول کے باہر بھی جاتا ہے حالات بگڑتے دیکھ نیتاؤں نے بی ایم سی کنٹرول روم کا رکھ کیا پہلے ادھر تھاکرے کے بیٹے اور پھر سوبے کے مکھ منتری پولیس ویباغ ہو چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ویباغ جو بی ایم سی کے انڈر ہے وہ ویباغ ہو یہ سارے کے سارے پوری مستہدی کے ساتھ اور راستوں پر ہے لوگوں کو مدد کرنے پر جھوٹے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں کیا جھوڑ بولنا ان کا سب سے ہمیشہ کا حصول رہا ہے جھوڑ بول بول کر بہلاویا کرتے ہیں لوگوں کا حقیقت سامنے جب آ جاتی ہے موتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر اپنا یہاں وہاں بگھلے جاکنے لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں پرشاسن پوری طرح سے ذمہ دار ہے ممبئی کے منسیبل کمیشنر مہاراشتہ کے مکھ منتری دیویندر فٹنا بھی اس کو چاہیے کہ وہ جنتہ کو ایک پریس کانفرنس ایڈرس کر کے بتائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ان کو کیا سزا دی جائے بارش نے مایانگری پر جان لیوا کہر بھی ٹھایا ہے ممبئی اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں درجنوں لوگوں کی موت ہو جکی ہے لیکن یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کن موتوں کا گنہگار کون ہے سرکار کی طرف سے ممبئی بند کا اعلان تو کر دیا گیا اور سارب جنیک چھٹی بھی دے دی گئی لیکن کیا اس سے ڈوبتی ممبئی کی ذمہ داری چھپ جائے گی اس بیچ موسمی بھاگ نے اگلے دو دنوں کے لیے بھاری بارش کی چیتاونی جاری کر دی ہے ممبئی کی یہ مصیبت جتنی قدرتی ہے اس سے کہیں زیادہ سسٹم کی بد انتظامی کی وجہ ہے ہر سال ممبئی میں بارش ہوتی ہے ہر سال ممبئی ٹھوکتی ہے لیکن بی ایم سی ابھی اس کا کوئی ٹھو سال نہیں نکال پائی ہے آج تک دیورو پشلے 48 گھنٹوں کے دوران ممبئی میں برسات کی وجہ سے ہوئی درگٹناوں میں کم سے کم 27 لوگوں کی تھارہ اور کلیان میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے ممبئی میں بھاری برسات کی وجہ سے آج سب ہی سرکاری اور نجی سکول کالیج اور آفیسوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے بے حساب برسات کے بیچ ماتم کی یہ تصویریں مہراشتر سرکار بھی دیکھ لے اور بی ایم سی بھی جس دیوار کو لوگوں نے بارشت سے بچنے کا آسرا بنائے تھا اس نے نیند میں سو رہے لوگوں کو بھاگنے تک کماؤکہ نہیں دیا دیکھتے ہی دیکھتے چیخ بکار مچ گئی اسی ملوے میں ایک بچی کے بھی دبنے کی خبر تھی پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ اسے زندہ نکالا جا سکے مگر ایسا نہیں ہو سکا یہ جو دیوار ہے یہ جو دیوار ہے یہ پوری یہاں پر دیر رات دہ گئی اور یہاں پر جتنے لوگ دیر رات سو رہے تھے ان کو پتا بھی نہیں لگا کہ اچانک یہاں پر کیا ہوا آس پاس رہنے والے کئی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت لوگوں کی مدد بھی کری جو ملاد میں ہوا وہی ممبئی سے سٹے کلیان میں ہوا کلیان میں بھی نیشنل اردو ہائی سکول کی دیوار گرنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ممبئی سے پنکج پا دھائے کے ساتھ آج تک بے رو ممبئی بارش کی خوفناک وہ دس تصویریں جنہیں آپ بھی دیکھ کر دنگ ہو جائیں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں موسلا دھار بارش اب کال بن گئی ہے جہاں اس بارش کے چلتے 25 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب اس تصویر کو دیکھئے یہ ہے ممبئی کا جانا مانا ملن سبوے یعنی اندھیری سبوے یہاں ایسا سہلاب آیا کہ پورا سبوے ہی دھوپ گیا یہاں کوئی انہونی نہ ہو جائے کوئی دھوپ نہ جائے اس لئے ٹریفک کو روک دیا گیا ہے ممبئی کی لائف لائن ہے ممبئی لوکل لیکن بارش میں لوکل بھی بیبس ہے پٹریوں پر پانی بھرا ہے صبح صبح تفتروں کے لیے لوگ نکلے تو جہاں تہاں فس گئے یہ ہے نوی ممبئی کی تصویر اب دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے بچے پانی میں چھاتے لے کر جا رہے ہیں ان علاقوں کو نئے سہرے سے بنایا بسایا گیا تھا لیکن بارش نے ساری پول پٹی کھول کر رکھ دی سائن سٹیکشن کے پاس LBS روڈ کی یہ تصویر دیکھئے پانی میں گاڑیوں کی نت فیل ہو رہے ہیں لوگ جیسے تیسے اپنے بانوں کو دھکا مار مار کر آگے بڑھا رہے ہیں ممبئی کے دہیسر علاقے میں کانون کی چوکٹ بھی پانی کی لہروں سے بچ نہیں سکی یہاں پول سٹیکشن بھی پانی پانی ہو گیا چاروں طرف کئی فیڑ تک پانی کی لہریں دوڑنے لگی ممبئی کے نالا سوپارا میں رہائش علاقوں کا بھی برا حال ہے بارش کی وجہ سے بنی دریہ کے بیچ لوگ فسے ہوئے ہیں لگ رہا ہے کہ نالا سوپارا میں نالا نہیں سمندر بہرہ ہو ممبئی کی بارش جان لیوا بن گئی ہے ملاڈیسٹ میں دیوار گرنے سے سولہ لوگوں کی موت ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ملبا ہی ملبا پڑا ہے ممبئی کی سڑکوں پر بچے سویمنگ پول کا مزا لے رہے ہیں سائن کا علاقہ ہر بار پانی میں دوبتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بچے پانی میں دوب کیا لگا رہے ہیں نو سینہ کے جوانوں نے لائب بوٹ اور لائب جیکٹ کے ساتھ شروع کیا ریسکیو میشن سینہ کے جوان بارش میں فسے لوگوں کو نکال رہے ہیں بارش اور چل بھراب سے سانتہ کروز میں میٹرو کا کام رک گیا ہے تیز نالے جیسا بہاپ دیکھ رہا ہے پانی اس تیزی سے بیہ رہا ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں اور وہاں کام تھپ پڑا ہے سبے سبے میں میر ساتھ فلال اتنا ہے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک